کچھ لوگ اقتدار کے لیے اتحادی بناتے ہیں مگر ہمارے لیے عوام ہی کافی ہے سابق صدر عاصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ماضی میں بھی اتحاد بنائے گئے ایسے اتحادوں کی کوئی پرواہ نہیں عام انتخابات میں پیپلز پارٹی سہل سمندر سے لے کر کے پی تک کامیابی حاصل کرے گی عاصف علی زرداری کا مزید کہنا تھا کہ ہم ہی اقتدار میں آئیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ماضی میں بھی اتحاد بنائے گئے ایسے اتحادوں کی کوئی پرواہ نہیں عام انتخابات میں پیپلز پارٹی سہل سمندر سے لے کر خیبر پختون خواہ تک کامیابی حاصل کرے گی کچھ لوگ اقتدار کے لیے اتحادی بناتے ہیں مگر ہمارے لیے عوام ہی کافی ہے ایسا کہنا ہے سابق صدر عاصف علی زرداری کا اسی پر ہی بات کرتے ہیں نمائندہ خصوصی یاسر حسین سے یاسر بتائیے گا کہ سابق صدر کا مزید کیا کہنا تھا آجی دیکھیں عاصف علی زرداری نے تھر کے عوام سے ازارے تشکر کرتے ہوئے انتہائی اہم ترین سٹریٹمنٹس دی ہیں جن میں ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ اقتدار کے لیے اتحاد بناتے ہیں مگر ہمارے لیے عوام کافی احساس آتھ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی خلاف ماضی میں بھی اتحاد بنائے گئے ایسے تحادیوں کی کوئی پرواہ نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ زلزکار لی بھٹو جو ہیں شہید ان کا فلطفہ عوام کے قدروں میں سیاسی جنت ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عام انتخابات میں بھی کچھ پارٹی اتحادی سمندر سے دے کر خیبر بھٹوخہ تک کامیابی حاصل کرے گی ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلاول بھٹو زرداری دو روز بعد خیبر بھٹوخہ کا بھی چھے روزہ دورہ کرنے جا رہے ہیں یاسر حسین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اپنے ناظرین کو پھر سے بتاتے چلیں کہ سابق صادر عاصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ اقتدار کے لیے اتحادی بناتے ہیں مگر ہمارے لیے عوام ہی کافی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ماضی میں بھی اتحاد بنائے گئے ایسے اتحادوں کی کوئی پرواہ نہیں عام انتخابات میں پیپلز پارٹی ساحل سمندر سے لے کر کیپی تک کامیابی حاصل کرے گی یاسر حسین سے پھر سے بات کرتے ہیں یاسر بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری بھی نون لیگ کو کافی تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے تو کیا عاصف علی زرداری کا بھی اشارہ نون لیگ کی طرف تھا؟ جبکل آج انہوں نے کافی روز بعد اس قسم کا بیان دیا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو اب تک عاصف علی زرداری کی جانت سے نون لیگ یا دیگر جو ان کے ساتھ جو پی ڈی ایم کا حصہ تھے حکومت کا تو انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا تھا اب تک جو ہے لفظی جو جنگ تھی وہ بلاول بھٹو کے درمیان اور مسلم نون کی جانت سے لگی ہوئی تھی لیکن کچھ ہو اس قبل بھی عاصف علی زرداری جو مولانا فضل رحمان کی خوشدامت کے انتقال پر دعا کے لے گئے تو وہاں پر بھی عاصف علی زرداری نے کوئی ایسی نیگریٹیف جو ہے سٹیٹمنٹ نہیں دی یا جو آج کل کے موجودہ سیاسی صورتیں ہارے لیکن آج کی جو ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے اور خاص کر انہوں نے جو بات کی کچھ لوگ اقتدار کے لیے تحاد بناتے ہیں مگر ہمارے لئے عوام اہم ہے یعنی جو ہے اس وقت پپلز پارٹی دوبارہ عوام کی بیچ میں جانے کے لیے بالکل تیاری کر چکی ہے اور ہم یہی بتاتے چلیں کہ اب چھے روزہ دولہ جو ہے بناور بھٹو زرداری بھی کرنے جا رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ عاصف علی زرداری جو ہے اگلے افتے اسلام آباد آ رہے ہیں اور اسلام آباد میں وہ مزید جو ہے سیاسی جو ہے ملاقاتیں ایک بار پھر شروع کریں گے جی ٹھیک ہے یاسر حسین آپ کا بہت شکریہ